موسیقی 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 جیسے کماتے ہیں زیزر لینڈ شکر صحابتل وہ اسنو فول نہیں کوئی بارش نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا اس بار سنو فول کہاں گیا کیا ہے لگتا ہے ہمارے پاپ جو بڑھ گئے ہیں اور یہ گلوبل وارمنگ کا افیکٹ پورے ورل کو افیکٹ دے رہا ہے تو شرین اگر الوے ستشن سے ہم آج چلتے ہیں اندر آپ کو ٹرین جاننے کا ایکسپیرینس کروانے کے لیے ہاتے ہیں اندر کا ماہول ہم نے ٹکیٹ جو ہے اور لائن اور لیڈی بک کر لے کی آئی آئی آر سی ٹی سی سے پوری ٹرین جاننے کا ایکسپیرینس کتا فیر ہوگا اور کتا ڈیسٹنس دے کرے گی وہ سب ہم آپ کو ڈیٹیل دہیں گے اندر چلی گے سٹیشن اندر سے کچھ ایسا دکھتا ہے سامنے ٹکیٹ کاؤنٹر ہے جہاں سے اپلکیٹ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوکل ٹرین سے جاتے ہیں کشمیری لوکل ٹرین شرینگر ریلو سٹیشن کا محول اس طرح سے ہے اور یہاں پہ آپ کو کافی چیزیں جیسے جو کشمیر سے ریلیٹیڈ فیموس چیزیں اس چیز کے بھی آپ شوپنگ کر سکتے ہیں جیسے ہاں پہ مودی جی کا one station one product اور یہاں پہ کرکیٹ بیٹ جیسا کہ یہاں پہ منفیکچر ہوتے ہیں دیکھیں ہاں پہ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی وہ بھی سٹیشن پر بھی 8.47 منٹ پہ ہی بھی سکتے ہیں ہماری ترین کے آنے کا سماعہ ہے ہی 9.20 منٹ پہ رش ہے وہ کشمیری لوکل ٹرین کے لیے ہے دیکھیں یہ ہے کشمیری لوکل ٹرین ہووہ لوکل کشمیری لوگوں کے لئے یہ لوکل ٹرین کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو پورا سٹیشن دیکھو اکتا کھالی ہو گیا ہے ابھی تک بھرا ہوا تھا پلیٹ فرم اور سبھی پیسینجر جو ایس میں چڑ گئے ہیں کہ اپنا ٹراول کر سکتے ہیں ماتر پینتالیس روپے میں یہ ٹرین آپ کو مل جاتی ہے اس سے زیادہ اور پہتر کیا ہو سکتا ہے 0468A بڑھگام بنیحال سپیشل ٹرین بڑھگام سے چلتی ہے سبح کے نو بچ کے دس منٹ پر اور بنیحال پہنچاتی ہے گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر اور ہم بہت کرنے والے ہیں شرینگر ریلوی سٹیشن پہ یہاں پہ پہنچنے کا سمیں ہے نو بچ کے بیس منٹ دو منٹ کا ہالٹ ہوگا نو بچ کے بائس منٹ پہ ترین شرینگر ریلوی سٹیشن سے روانہ ہو جاتی ہے ابھی اسپیشل ٹرین انیس جنوری سے اکتیس مارچ کے بیچ چلائے جانی ہے صرف اس ٹائم پریڈ کے بیچ اور ویٹ میں چھے دن چلتی ہے فرایڈے اس ٹرین کا اوف رہتا ہے اور ٹوٹل 90 کلومیٹر کا ڈسٹنس بڑھگام سے بنیحال یہ ایک گھنٹہ اور پچپن منٹ میں تہ کر لیتی ہے جہاں پہ آپ کو سینک کشمیری ویلی، واتر فولز، بہت سے خوبصورت بریجز اور ٹرنل یہ سب دیکھنے کو ملیں گے اس 90 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں اس ٹرین کے چار ہولت ہونے والے ہیں سب سے پہلا ہول شری نگر then آہانتی پورا then آہانتنا then کازی گھن بالکل ہوتے ہوئے لاش میں بنیحال پہنچتی ہے اور ریٹن میں 04688 بنیحال سے چلتی ہے چار بچ کے پچاس منٹ پہ اور شری نگر پہنچاتی ہے چھ بچ کے پیٹیس منٹ پہ نو بچ کے بائیس منٹ پہ وہ آہ رہی ہے دیکھنی دیجئے آج کے ہمارے ٹرین دیکھ لیجئے اس کا فرسٹ لپ سب سے پہلے ہے یہ ہمارا ویشتہ ڈوم کوچ جس میں ہم آج کرنے والے ہیں سفر لوکل کوچ کے بھار دیکھو پورا رش ہو گیا ہے کشمیری لوکلز اور یہاں پہ کشمیری لوکلز اور یہاں پہ کشمیری لوکلز مجھے دکھ رہا ہے تھوڑا راست خودا ایک اس میں کشمیری لوکلز اور باقی جو ہے لوکل کوچ رہتا ہے کشمیری لوکلز یہ سکیشل رکھی ہے سب سے پہلے دیکھو اپن کرنے کے لئے اوہو پسکر کیا بٹن کو تو ہمارے لئے اوپن ہو گئی آدھے میں ٹک گیا پاپ سچ میں بڑھتا کار رہا ہے کشمیری لوکلز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ کا ملتا ہے لگز رکھنے کے لئے نو مچ کے پچیز مینٹ پہ نکلی ہے ہمارے شرینگر ریلوست تیشن سے با بای شرینگر 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 شق руб خیل شرینگر شرینگر چینگر شرینP شرینگر شرینگر جہاں ہیتا چلتے پہ بھی نظر آئے گے پمپور یہاں پہ ہی ہی سکیپ کیا ہے ٹرین نے اس ٹرین کا ہالچو ہے وہ نیکسٹ اس آپ کو سکرین پہ بھی نظر آجا رہے گا سکرین پہ شو ہوتا ہے نیکسٹ کونسا سٹیشن آنے والا ہے پمپور سٹیشن کو اس ٹرین نے سکیپ کر دیا ہے پمپور کے آسکاس کا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو کسر کی کھیتی دیکھنے کو ملتی ہے جس سیس کے لیلی پاکولر بھی ہے جس سوڑا پہنچے کے لیے بسٹر دوگ پوچھ میں انٹری کرتے ہیں کیا آپ گجب کا انٹیریر دیکھنے کو ملتا ہے لوگ یہاں پہ دیکھو گے تو لیکس پیس بہت زیادہ ہے پہر آپ پر آم سے بے سکتے ریلیکس ہوگی سیڈ کا کسٹ بہتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کو پیچھ کرتے ہیں تو آپ سیڈ کو کافی پیچھے تک پر سکتے ہیں جو کہ مجھے کافی کمپورٹیبل لگ رہا ہے 90mm کی یہ جاننی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ہیکٹک ہونے والی ہے میں بہت سے انجوائیں گے آپ کو ہماری خیلی کو ہماری خیلی کو سکتے ہیں آپ کو بہت سے انجوائے کر سکتے ہیں اور اب ہماری خیلی خیلی کو سکتے ہیں ساتھ میں ادھر آپ کو لککٹ سوکٹ بھی دیئے جہاں آپ اپنا موبائل اور چارجر اس سب کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ 360V بہت سے انجوائے کر سکتے ہیں گھومنے اس ٹرین چلی کا پہلے ہوتا ہے آوانتی پورا آج پہ ہے آوانتی پورا آوانتی پورا میں اس ٹرین کا دو منٹ کا ہوتا ہے آوانتی پورا شریہ نگر سے آوانتی پورا 33 کلومیٹر کا دسٹرس اس ٹرین نے ماتر 20 منٹ میں تہ کر لیا ہے بس نو بچ کے پچیس منٹ پہ چلی تھی شریہ نگر سے 9.45 میں یہاں پہ چکی ہے اور ادھر نگل چکی ہے ہماری کشمیری لوکل ٹرین ایسے تو دو منٹ کا ہوتا تھا لگ باگ دس منٹ کی ہوتا کے باہر نکھلی ہے آوانتی پورا سے نیکسٹ جو اس ٹرین کا ہوتا آنے والا ہے آنانت ناؤ ابھی جو ہے نا اندر تیمپریشن کی بات کرونا بری پور تھڑنے لگی ہے ویل کنٹرول ہے اور یہ سپیشل کشمیر کی پوریس ٹرین ہے اس میں ادھر آپ سپر کرتے ہو تو آپ کو اگر سنو مل جائے تو بس کہنا ہی کیا پھرا گلاس سے سنو کا بیو اور اوپر بھی اٹھا دیکھتے ہو سیلنگ بہت بہت امیزنگ رہے گا یہ روف گلاس دیکھئے اتنا کبسورت اس ٹرین کے ریٹ منٹیز کرتا ہے مورڈن ریلوے اور آپ جب پہ پکنگ کریں تو ای بی چیک کرنا ہے آپ کو ایکزیکیوٹی بیسرڈاؤں اور اس ایکزیکیوٹی بیسرڈاؤں کا ہم پیر بے کر رہے ہیں ابھی 940 روپیس 940 روپیہ بیجیہرا سٹیشن کو ٹرین ابھی سکپ کرتے ہیں 900 900 900 900 900 کوئن نہیں ابھی بھائی ایک بنی ہے ایک بھائی ایک بھائی روپیہ اسے دین بھائی ایک بنی ہے اسے دین بھائی روپیہ 30 کمیرے کی بھائی جہاں سے ہماری بہت زیادہ یاکترہ یاکترہ یہاں پہ پہ بھائی 10 مدی ہے ہونٹ ہے یہاں پہ 10 منٹ کا ایک دس منٹ کا ہے پہ 10 منٹ کا ہائی ہے دس منٹ کا ہم سوچیں کہ یہاں، انت دیکھنا کچھ مری خشمیری اس چیز سے اندازہ لگانا بہت آسان ہے بہت سے دیکھیں ویسٹا ڈوم پوچ کیسا دکھتا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے لیڈیز کو ڈپکشن کیا ہوا ہے یہاں تک پوٹل 53 کلومیٹر کا دسنس تاکھیا ہے پوچی ہے اے اینٹی بورڈ والے انتناک سٹیشن پر یہاں پہ ہم آئے ہیں پوچے اور یہ لینے کے لیے کیا ہے بیا ٹھیک ہے بھائی جان ہم نے لیا ہے بھائی جان کی دکان سے ناریل بسکٹ انتناک سٹیشن پر کشمیر میں اگر آپ آئے ہیں تو یہاں کی بکری کی چیزیں کھانا بلکل نہ بھولیں بہت ہی امیسی چیزیں کھانا بلکل نہ بھولیں یہ ناریل بسکٹ ہے ہم نے لیا ہے سایس دیکھو بھائی ہوئے 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 کیا مزیکہ ہوگا واؤ ایسے چیزیں آپ کو سٹیشن پر مل جائے اور کیا چاہیے یہاں بھائی جان کی بات دس بچ کے بائیس منٹ پر انتناک سے نکل چکی ہے ہماری ٹرین دس منٹ کا ہولٹ ہوتا ہے ہاں پر لگ بگ اس ٹرین کی کیلوزنگ سپیڈ دیکھئے نائنٹی سکس نائنٹی سیون نائنٹی فور پر آ چکی ہے ہنڈرڈ تک جاتی ہے میکسیمم یہاں سے گھر آپ کو نیچے نیچے نظر آنے لگیں گے کیونکہ ہائٹ جو ہے ہماری ٹرین کیاں سے اوپر بڑھ جاتی ہے اور ابھی پوری ٹرین جو ہے آگے پورا ہائٹ پہ ہی جائے گی گھر دیکھو یاں سب نچے 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 نظر آ رہے ہیں بہت 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 ہونا ہے آخری بہت 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 بہلات bliver چکی یا في واقعیت بہت بڑھ بہت بہت بہنچوں گہ جو سارے گھر یہاں بلکل نیچے 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 نظر آئیں گے لازم تائم جب کازے گندائی تھی نا تو اتنی زیادہ سنو فول تھی پورا مطلب میں نے جوتنے تک بھر گئے دی مگر ابھی اس جگے کا آلب ایسا ہے کوئی سنو فول لیے کچھ بھی نہیں ہے کیا مرحہی جوبل وارمنگ کیسے چھوڑے گی ہمیں اس چیز کے لیے ویسے ہمیں کودھ رسپونسیبل بننا چاہیے جو بلاسٹک کا ہی ہوتا ہے اس سے مجھل کرنے سے مجھل کرنے کے سیگل 10.50 کے 40 minutes پہ پہنچ میری تھے یہاں پہ بھی بھی وارسٹیشن من پرڈک ہے اب کچھ میری لوکل چیزوں کو خرید کے کھاو ہی سکتے ہیں اور لوگی شخصوپنی ہیر ہوتے ہیں اس چیز کی شخصوپنی ہوتے ہیں دو کے ڈھوڈ کے باہد ترین میکل چکی ابھی کازی گند سے کازی گند سے میکل بھی ہی کازی گند بنی حال ریلوے ٹنل جسے پیر بنجال ریلوے ٹنل کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے 11.2 کلومیٹرز کی یہ لنبی ٹنل جمبو پشمیر میں ہمالے کی مدل میں سے کی پنجام رنج میں سے جاتی ہے بہت ایک خوبصورت 11.2 کلومیٹر کی ٹنل ابھی آنے والی ہے ہلر شاہ آباد کو ہماری ٹرین ابھی سکپ کرتے ہوئے نکل رہی ہے اور آنے والا ہے انڈیا کا لونگیس ٹنل سو انڈیا کی لونگیس ٹنل میں ہم ابھی انٹرکش دیا ہے ہم ابھی انٹرکش دیا ہے ہم ابھی انٹرکش دیا ہے اس 11.2 کلومیٹرز کی ٹنل کو ٹرین مارکرن 9 منٹ 30 سکنز میں کروز کر کے نبا جاتی ہے نیکسٹ ہالٹنگ سٹیشن بنی حال لگوگیا سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو فائنیلی ہم نے لوگست ٹنل کروز کر دیا ہے اور پہنچنے والے ہے بنی حال ریزر سٹیشن جس کی ہائٹ 5,583 فیلت ہے ابھی کشمیری ویلی کا دیکھو یہ حال ہے سب جگہ سوکھا پڑا ہوا ہے کوئی سروپ ہونے یہ ہے یہ ہے اس ٹوئیل کا فیدہ ایسے ایسے دیکھنے کو ملکے آشی نبای کلومیٹر کی دیسٹنس کو تیہ کر کے پہنچے ہیں ٹرین بنی حال ویلکم ٹو بنی حال لیجیے فائنلی ٹرین پہنچی ہے بنی حال ایسے بنی حال پہنچنے کا سمیہ تھا گیارہ بچ کے پانچ منٹ اور پانچ منٹ پہلے ہی پہنچا دیا ٹیارہ بجے مزہ آگیا یار اس ویسٹا ڈوم میں راول کر کے کیسا لگا ہے ویسٹا ڈوم پہنچ میں راول کر کے بڑی ہے بڑا سنو فال ہوتی بڑا سنو فال ہوتی بڑا سنو فال ہوتی بھائی کا دن بن جاتا اگر سنو فال ہوتی تو لیکن یہ کہ ایک بیس ٹرین ہے اور ایک کافی اندر سے جو ایک سین بنایا ہوئے بلکل جائے سے وندہ بھارت میں نہیں وہ ایسے ایسے کر کے چیر جو گھوم جاتی ہیں ایک مزے سے اپنا ایک ایدھر دوسری طرف کر لے کیٹکی کی طرف ونڈو کی طرف سارے تو ادھر بھائی اپنا سکون سے ایک ویو انجوائے کریں اور یار ایک خوبصورت ویو آتے ہیں سارا رستے میں ایک اتنا پیارا ایک ویو آرہا تھا نا یار دیکھ کر ایک مزہ آگیا لیکن وہاں کے لوکل کے لئے کافی ایک ہیلپ فل ہے یہ ٹرین نہیں ٹورسٹ ایک ٹرین تھی ایک لوکل بھی چاہ رہی تھی لیکن یہ ٹورسٹ بھائی ٹرین تھی اور اس میں آپ مطلب کہ ایزی سفر کار سکتا ہے دیکھا آپ نے رش بھی نہیں تھا اگر لوکل ہوتی تو بھائی ایک لوکل ہے اس کے ساتھ وہ ڈبا لگایا ہوگا ٹورسٹ ٹورسٹ والا ہاں نہیں وہ تو بھائی لگا ہوا ہے اصل میں یہ انہوں نے بہت اچھا گام کی ہو ہے جو مطلب ایک جو مطلب ٹورسٹ کے لئے اب دیکھو نا کہ ابھی اگر یہاں پہ ایک اور ہی ہوتی نا ایک مطلب برف گر رہی ہوتی سنوف وال والا سین ہوتا تو دیکھ نا بہت مزہ آنا تھا لیکن پھر بہت ایک اچھا سٹیپ لیا گیا جو کہ مطلب آپ دیکھو نا کہ جو بھی سویزر لینڈ وغیرہ جو ہے نا وہ ملک جہاں پہ یہ اس طرح کے ٹور پلیسیز ہیں وہاں دکھا ہے اور بیٹھ کے بھی جو نا وہ کافی چیز نظر آ رہی تھی تو اس کے لیے یہ کافی بینیفیشل ہے اور بھئی کافی ایک اچھا ان کا بھی سفر رہا ہے باقی یہ کہ سنوف فال کا کوئی ایشو نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے بھئی کافی کشمیر جو لیکن جب ایک سمر آتا ہے نا سٹار تاب ایک دیکھ نے والی ہوتی ہے لیکن بریچ کے وہاں پر ایک برہ باری ہو رہی ہوتی نا تو پھر وہاں سے صحیح ہوتی نہیں لیکن مین چیز یہ نا کہ انہوں نے کام از کام یہ سٹیپ تو لیا نا کہ ایک بھی کافی اچھی ٹرین بھی تھی اور ویڈیو بھی کافی اچھی تھی تو امید کہتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک ضرور کی جیگا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تک کے